اسلام علیکم میں ہوں بسم اللہ ہمارا چینل بلاسک ٹھنگز کے نام سے ہم نے نیا چینل بنائے ہیں اور آپ لوگ اس سے گزار ساگا تو اس کو زیادہ دیارہ شیئر کریں اور سبسکرائب رکھیں ہمارے زیادہ یہ ہمارے دوست ہیں بلزیب بھائی یہ پی ٹی آئی کے سرکردہ کارکون ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں پاکستان کی عوام جی رہی ہے آپ اپنی حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ آٹھے کا بہران جو نیا نے آٹھے کا بہران چلا ہے اسے نمٹنے کے لیے کچھ انہوں نے ان کے فمبندہ کچھ کی ہے وہ بتا ہے جی بھائی نام دکھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹھے کا جو بہران ہے اٹھے اٹھے سٹی سا انہیں کھڑکی میں اٹھے سا وہ ماہے گھوٹے گے بھائی اس پہ لے لیا گیا نوٹس اس پہ کاروئی جا رہی ہے جو آٹھے کا بہران تعدہ کر رہے ہیں یا جان کے آٹھے کو فیورس مقدر کر رہے ہیں تو اس پہ لاب کاروئی کا عمل جا رہی ہے سخت نوٹس لے گیا اور جو متعلقائی دار ہیں انہیں رپورٹ کی گیا ہے کہ آپ اتنے کھلے لاکھوں میں کاروئی کر کے ایسے شدر پسند ناصر کو گرفت مدایا پھلیں تاکہ عوام کو آٹھے کی سوالت مل سکے اور کندوم کی جو بات ہے وہ بہران ہے اس پہ بھی کاروئی ہو رہی ہے اور اس پہ بھی متعلقائی داروں کو توڑ بھیجی گئے کہ جگہ جگہ پہ چھپے مارو جہا یہ آٹھا مہنگا بیچ رہے ہیں جہا یہ آٹھا مہنگا بیچ رہے ہیں تو انہوں جرمانے کیا جائے جرمانے کر کے انہوں کو سدھا عدالت میں پیش کیا ہے جہاں جیل کے اندر ڈال کا دان پیش کیا ہے اچھا اب یہ بتاو کہ یہ بہران کب تک ختم ہوگا کتنے دنوں میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بھائی جانے بہران انشاءاللہ بہران انشاءاللہ بہران انشاءاللہ آپ کو حسنا آپ کو رفونس ملے گا اس کا حسنا آپ کو حسنا بہران انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ کاروئی عمل مہائے گی کہ شدرت پسند ناصر بچنا نہیں ہے جاٹے کا بہران پیدا کرے پر حکومت کو گرانا کرنا چاہتا ہے چاند جانے پر حکومت کو یہاں سے بہران پیدا کیا جائے جائے جس تو ملک اپنا تو اپنی خیلت پر عمام کرنا ہے جو سندھ حکومت نے بات کیا کہ ہمیں مرکز حکومت گندم نہیں دے رہی اوکالا آپ کے جو جانگیر ترین صاحب تھے انہوں نے کہا کہ چار لاکھ ٹن گندم ہم نے سندھ حکومت کو دے تھی اس میں سے ایک لاکھ ٹن گندم جو ہے ایک لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ انہوں نے استعمال میں لے کے آئے ہیں اور باقی تین لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ تی گوداموں میں بڑھی ہوئی ہے اگر وہ یہ بائی نکال لیں گے سندھ حکومت والے تو بہت عرصہ تک آیا ہے بہت جانہ حد تک بوران ختم ہو جائے گا اس بات میں کتنی صداقت ہے آپ یہ بتائیں گے بھر جی اس بات میں صداقت بھی ہے کیونکہ سندھ حکومت سندھ حکومت افرا تخلی پھلانے کے چکر میں پھر دیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی جی وعدہ معاملات انہوں نے کتنا تراب دیا ہوا ہے آئی جی کوئی اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن واتے نے کوئی تیار نہیں اس نے رپورٹ دیا ہے کہ میرے پاس سندھ کے ہر حضرہ کا میرے پاس ایک ہز بتیل ہے قتل و غیرت میں کہتے چھانوے قتل ہوتے تھے چھانوے قتل اور ان کی ویڈیو ملائی رکھتے تھے قتل کیا ساتھ کرتے تھے سر کارٹ کو بوری و فیق پہ جانے رکھتے تھے جب پھلی چھاپے مارتے تھے وہ باویدابتے تھے اور اللہ اکشل والدین ووٹوں پہ حدود ان کو رافظہ کرنا ان کو دھمکیاں دینا ان کو دوروں پہ عمیدہ کروانا کسی نہ حکومت پہشہ رہا آخری بات کا مجھے جواب دیتے ہیں کہ آپ کا جو ایک بیوب تھا کہ ہم غربت کو ختم کریں گے آپ نے تو غریب لوگوں کے مو سے نوالے چھین لیا ہے کیا وہ روٹی بھی اتنی مہنگی کر دی ہے بیسر بے روٹی ہو گئی ہے اور اتنی مہنگائی ہو گئی کہ غریب کی پہنچ سے روٹی بھی دور ہو گئی ہے کارگئی ہوئی گی انشاءاللہ جو جو بران پیدا کر دیں جان جان پر کارگئی ہو بھی اور آپ دیکھیں گے آپ کو سولتے ملیں گے انشاءاللہ کارگئی ہو گئی اور لازمی ہوئے گی کارگئی بڑی مہربانی یہ تھی ہمارے دوست پی ٹی آئی کے سرکردہ کارکون بلزیب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ